اسلام علیکم جی کیسے سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بلکل خیر خریت سے حاضر ہوں جی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ یار جسٹم میں آیا تھا کینل پہ اسٹم لائٹ تھی اور دھوپ بھی تھی جیسے دھوپ گئی ہے لائٹ بھی چلی گئی ہے اور ابھی تین گھنٹے ہو گئی ہیں لائٹ آنے کا نام ہی نہیں لے لی لائٹ نہ آنے سے یہ نقصان ہے کہ یار ان کے کیجز وغیرہ کی میں کوشش کرتا ہوں صفائی جو ہے پانی سے ایک دھوپ اچھی سکار دوں نالی جو ہے ساف کر دوں اور اس کی وجہ سے مجھے پھر پرابلم ہو گیا ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد بلکہ ڈیٹھ گھنٹے کے بعد مغرب بھی ہو جائے گی تو جس دن بھی میں سوچتا ہوں کہ آج یہ جو ہے سبز کپڑے پہ میں بانچ لگا کے اس کو میں اوپر کھڑا کر دوں گا اسی دن ہوایں جو ہے تیز چلنا شروع ہو جاتی ہیں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کافی تیز ہوایں چالی تھی میں نے کہا بھائی اس کو نیچے ہی رہنے دو چونکہ یار یہ ہوا جب چلتی ہے نا تو یہ سارا کپڑا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہلتا ہے نا جب بلوگ بھی اس کے ہل کے آگے چلے جاتے ہیں تو اگر میں نے بانچ لگا پہ کھڑا کر دیا یہ تو اڑ کے پھر کہیں سے کہیں چلا جائے گا اس وجہ سے میں نے کہا رہنے دیں اچھا جی ابھی ابھی اپنے ریبٹس کو فیڈ وغیرہ کروائی ہے ٹھیک ہے نا ان کو فیڈ کروا کے فری ہوا اس کے بعد ٹرکی برٹس کو دانہ وغیرہ ڈال دیا ان کا پیٹ فول ہے کل کا دانہ بھی پڑا ہوا تھا اس کے علاوہ مرگے جو ہیں مرگیاں مرگا اور مرگییں ان کو بھی دانہ کھلا دیا بلکہ ان کا دانہ پڑا ہوا بھی آیا پیجنز کو بھی ڈال دیا اب آتی ہے باری ہمارے ٹوکس کی دونوں میکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب ان کے کھانے کی باری ہے اس سے پہلے تھوڑا سے ان کو نکال کے گماتے پھراتے ہیں اچھے وہ سب سے اینڈ بھی جو ہے کاجل کا کیج ہے آج میں نے ایک سین دیکھا کاجل جو ہے پاکو کی کیج میں گسی ہوئی تھی اور ایک گفہ پہلے بھی میں نے یہ دیکھا لیکن میں نے گیا شکم ہے اس کی کیج میں میں نے بند کر دی ہے پھر میں نے اس کو دوسرے کیج میں کر دی ہے لیکن آج میں نے اپنی آنکو سے دیکھا چھوٹا سا ہے اس نے سراخ بنایا اس میں سے نکل گئی یہ پاکو کے پاس چلی جاتی ہے اب اس سراخ کو نبس کرتے ہیں شکر ہے میری نظر میں آگیا ادرائیس تو بندہ یہ سمتو ہو یار غلطی سے میں نے دیکھا بند کر دی ہے تو آج اس کو بھی جو ہے اس کا یہ جو کیج کا سراخ ہوا یہ بھی بند کرتے ہیں تاکہ یہ پاکو کے پاس جھا کے نہ بیٹھی رہے آج یہ سب سے پہلے ہم نے میکس جونئر کو کھولا اور اس کے موں میں جو جھاک نظر آ رہی ہے اس کو کھولتا کیوں یہ سیدھا بھاگا لیو کی طرف پھر روکی کی طرف اور جنگلے میں سے ان کو زور لگائی جا رہا تھا اس وجہ سے ابھی اس کے موں سے یہ جھاک آ رہی ہے میں نے پھر پکڑ کے اس کو باند دیا میں نے کہا تو کھلا پھرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو فیلال بندہ رائے دی بجلی اب نہیں بھی آتی تو نہ آئے اس کی جگہ صاف کر دی ہے اگر ایک ایک کو کھول کی ویڈیو بنانے لگ پڑا تو ویڈیو میری پچیس تیس مناڑی جو جائے گی ادھر آ تو اس لیے ویڈیو شورٹ سی بنائیں گے بہت زیادہ لمبی نہیں کریں گے اور میرے دوست کے پاس ایک جرمن شاہ پر ڈوگ ہے انہوں نے مجھے اس کی ویڈیو بیجی تھی ٹانگ سویل ہوئی تھی اور اب جو مجھے اس کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کسی ذریلی چیز نے بائٹ کی ہے وہ مجھے لگتا سامپ نہیں بائٹ کی ہے اس کو تو وہ ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں بھی آپ دوستوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کرتے ہیں بند اور کھولتے ہیں سینئر کو سینئر کو بلکہ سینئر کو کھول ہی دیتے ہیں وہ اتنی مستی نہیں کرے گا وہ دیکھیں اس کا تماشرہ پہلے بھی اسی وجہ سے میں نے اس کو باند دیا تھا چلیتے ہیں آجا میکس میکس سینئر کی باری ہے سینئر تھوڑی در گھوم پھر لے اتنی دیر میں اس کے کیج کی صفائی کر لیتے ہیں ہی حال کے جونئر کی طرح جا کے سارے باکس کو تنگ کرے گا یہ اپنا کام کرے گا اور اس کو آواز دو پھر حرام سے کیج میں تلا جائے گا بڑے میکس کو کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی خود ہی فری ہو کے اندر چلا گیا آرام سکون سے اور روٹوائلر بریڈ جو ہے اس کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ جب آپ نے پالا ہوئے شروع سے تو ان کو کمانڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں خطرے میں ہوں یہ اپنے مالک کو خطرے میں دیکھتا ہے تو خود ہی جو ہے ایکشن لے گئے فوراں سے پہلے اب جی ہماری لوکل بریڈ کی باری ہے ان کو نہ کھولیں تو ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اب شولہ شیلا اور لیو کو کھول کے ان کی کیجز کی سواہی کرتے ہیں تو آپ تک یہ گھوم پھر لیں چیک کریں جی اس کو ویسی دورے پڑتے رہا یہ کھیل پود میں بھیدی ہیں اور یہ کھانا سہر جگارہ کدھر رکھا اس نے ابھی سامنے پڑا ہوا تھا اے نیچے اترا شولہ بس کپڑ پہ سی ہی بیٹھیں گے شولہ نے ابھی اس کو دھایا دھو گھایا شولہ شیلا کو بند کر دیا انتوینے کو کھول دیا اس کے بعد پھر سکار کی روکی کی کاجل کی پاکو کی باریا لائٹ ابھی دھگنی آئی یہ خلال پون رکھا ہوا میں نے لیکن لائٹ نہیں آنے کا نام لے لی اب ان کے کیجز ہی صفائی کریں جلدی سے ادھر آجا ہے نہیں ادھر آجا سکار کی سکار کو چیک کریں سکار کی اور لیوں کی باری ہے اوہ سوری سکار کی اور روکی کی باری ہے سکار سے میلی اس وجہ سے میں نے لائٹ کی ہے بھائی صاحب اب اس کو آگی اور شاری اب یہ مارتی ہے میلی کو تھوڑے رسل تک یہ ساروں کی مارنا شروع ہو جائے گی یعنی یہ غصہ دکھرنا شروع ہو جائے گی اس وجہ سے میں نے میلی کو اس سے لائٹا کر دیا روکی کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے اب جی اس ٹیل ہمارے دو شکرے کھولے میں روکی اور سکار درک کا جو تنا ٹوٹا ہوا تھا اس پہ کھڑا ہوا کیونکہ مرگیاں کافی شور کر رہی تھیں میں نے کہا دیکھوں پھر سام تو نہیں نکل آئے گا لیکن سام سنپنی ہے واپس میں جگہ کے معاملے پہ تنازے پہ شور کر رہی تھے دوستو یہاں پہ وہ میں بات آئیٹ کرنا چاہوں گا مظفرہ باد میں میرے ایک دوست تھا ان کے پاس ہے جرمن شیپرڈ لونگ گوٹ میں تو ان کے ڈاک کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں سلو مشن میں دکھاؤں گا کیونکہ سات آٹھ سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے بازو کے اوپر سے چمڑا ہی اتر گیا ہوا تو وہ آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے یہ کس چیز لوگ مسئلہ اس میں میں اس ڈاک کی کنڈیشن بتا دوں پہلے اس کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس کی بازو پر سویلنگ ہو گیا تھی بہت زیادہ سویل ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور پھر دو سراخ واضح ہو گئے ٹھیک ہے اس کے باز سویلنگ کی وجہ سے پانی بہت زیادہ نکلتا تھا پھر اس دوست نے ڈرپیں وغیرہ لگائیں اس کو انجیکشن وغیرہ لگائیں اس کے بعد جا کے ڈاک تو سیٹ ہو گیا جی تو دوستو ویڈیو وہ لمبی ہوتی جا رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں اپنا خیال لگتیئے گا چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ